بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمت اللہ برکاتہو میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں آج میں آپ کے لئے ایک ایمان افروز داستہ لے کر آئی ہوں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے عظیم قربانی پر موبرنی ہے آئیے اس واقعے سے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کی رضا کے لئے اپنی ہر چیز قربان کرنا کیسا ہوتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے برغزید شخصیت اور پیغمبروں میں سے ایک تھے ان کا ذکر قرآن پاک میں مختلف مقامات پر آتا ہے آپ کا ایمان اللہ پر اتنا گہرہ تھا کہ آپ نے اپنی پوری زندگی اس کے حکم پر چلنے میں گزار دی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بچپن سے ہی شرک سے نفرت تھی اور آپ ہمیشہ اللہ تعالی کی وحدانیت کو سمجھانے کی کوشش کرتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ایک امتحان میں ڈالا جو ان کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان تھا آپ نے اللہ کی حکم سے اپنی بیوی حضرت حاجرہ رضی اللہ نہو اور اپنے چھوٹے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کے ویران اور بےعاب علاقے میں چھوڑ دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ پیصلہ اللہ کے حکم پر تھا اور ان کا یقین تھا کہ اللہ اپنے نیک بندوں کا ہمیشہ خیال رکھتا ہے حضرت حاجرہ رضی اللہ نہو اپنے چھوٹے بیٹے کے ساتھ اس بیعابہ میں تنہا تھی جب پانی ختم ہو گیا تو حضرت حاجرہ رضی اللہ نہو نے پانی کی تلاش میں صفہ اور مروہ کے درمیان دوڑنا شروع کیا اللہ نے ان کی اس محنت اور صبر سے سبب زمزم کا چشمہ جاری کیا جہاں سے آج تک پانی مل رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی واقعات میں سے سب سے دلچسپ اور ایمان افروز واقعہ تب سامنے آیا جب اللہ نے آپ کو خواب میں اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دینے کا حکم دیا یہ خواب تین بار دکھایا گیا جو اس بات کا ثبوت تھا کہ یہ اللہ کا حکم ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ایمان اور اللہ کے حکم پر یقین رکھا اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہ بات بتائی حضرت اسماعیل علیہ السلام جو اس وقت جوان تھے اپنے والد کے حکم پر سر تسلیم خم کر دیا انہوں نے اپنے والد سے کہا اباجان آپ کو جو حکم دیا گیا ہے وہ ضرور پورا کریں آپ مجھے انشاء اللہ سبر کرنے والوں میں پائیں گے یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا اپنے اللہ پر ایمان اور اپنے والد کے اطاعت کا ثبوت تھا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کے لئے لے جانا شروع کیا تو یہ دونوں اللہ کے حکم پر چلنے کے لئے پرعظم تھے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھوری چلائی تو اللہ نے اپنی رحمت سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک بڑا دنبہ قربان کر دیا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لئے اللہ کی طرف سے عظمت اور برکت کا پیغام تھا دوستو یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ جب ہم اپنی زندگی میں اللہ کی حکم پر چلنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اللہ اپنے بندوں کی ہمیشہ مدد کرتا ہے یہ قربانی صرف ایک واقعہ نہیں بلکہ ہر مسلمان کے لئے ایک مثال ہے کہ اللہ کی رضا کے لئے سب کچھ قربان کرنا ہر مومن کا فرض ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہم آپ تک ایسی اور ایمان افروس واقعات پہنچاتے رہیں اللہ ہم سب کو اپنی رحمت میں رکھے آمین آمین سم آمین اللہ حافظ